بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرائنڈ کیسے ہیں آپ ویلکم ٹو آر یوٹیوب چینل دوستو آج آپ کے لئے بہت ہی آسان اور منٹوں میں بننے والے آلو کے پراتھے کی ریسپی لے کے آئے ہوں جس کو آپ بہت ہی آسانی کے ساتھ بنا سکتے ہیں اور بغیر آٹا گندے بغیر پیڑا بنائے آپ اس کو بنا سکتے ہیں لیکوڈ ڈو کے ساتھ جو کہ بہت ہی آسانی کے ساتھ بنتا ہے جس آپ نے اس ویڈیو کو کمپلیٹ دیکھنا ہے ویڈیو پسند آتی ہے ویڈیو کو لائک کر لینا ہے اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کر لینا ہے سو یہاں پہ ہمارا ریسپی کو سٹارٹ کرتے ہیں دو میڈیوم سائز کی آلو لے لی ہیں اور سب سے پہلے ہم کیا کریں گے ان کو اچھے سے ہم نے میش کر لینا ہے اتنا ان کو ہم نے میش کرنا ہے کہ بلکل یہ سوفٹ ہو جائے اور اس میں کوئی بھی گھٹلی باقی نہ رہے یہاں دیکھ سکتے ہیں ان کو اچھے سے ہم نے میش کر لینا ہے تقریباً دو ٹیبر سپون اس میں ہم ہرادنیاں ایڈ کر دیں گے اور ون بائی فور ٹی سپون ہم اس میں خلدی پاورڈر کا ایڈ کر دیں گے ہاف ٹی سپون ہم اس میں چاٹ مسالہ ایڈ کر دیں گے اور اس کے علاوہ ہاف ٹی سپون اس میں چلی فلیکس یعنی کٹی لال میرچ ایڈ کر دیں گے اور اس کے علاوہ ہاف ٹی سپون ہی ہم اس میں نمک ایڈ کر دیں گے یہ مسائلہ ایڈ کرنے کے بعد اس کو ہم یہاں پہ اچھے سے مکس کر لیں گے اور یہ تمام مسائلہ ہم آلووں کے اندر اچھے سے جو ہیں وہ مکس کر لیں گے تو یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارا جو مسائلہ ہے وہ اچھے سے ریڈی ہو چکے اسے بعد ہم نے تقریباً ایک کپ جو ہیں وہ میدے کا لے رہنا ہے اور اس میں ہم ایک کپ ہی سب سے پہلے کیا کریں گے پانی ایڈ کر دیں گے اور یہاں پہ اس کو ہم نے اچھے سے مکس کر لینا ہے تاکہ اس میں کوئی بھی گھٹلیاں اس میں بلکل باقی نہیں رہنی چاہیے تو یہاں پہ اس کو اچھے سے ہم مکس کر لیں گے اس کے بعد ہم اس میں ون ٹیبر سپون آئل کا ایڈ کر دیں گے اور دوبارہ سے اس کو اچھے سے ہم نے مکس کر لینا ہے یہاں دیکھ سکتے ہیں اس کی اچھے سے ہم نے مکسنگ کر لی ہے اب ہم نے جو مسائلہ بنا کے رکھا تھا آلووں کا وہ ہم میدے کے جو بیٹر میں ایڈ کر دیں گے اور اس کو ہم اچھے سے مکس کر لیں گے بلکل اس میں کوئی بھی گھٹلی نہیں ہونی چاہیے تو یہاں پہ ہم اس میں ون بی تری کپ جو ہے مزید پانی آئیڈ کر دیں گے اور بلکل جو ہے وہ لمس فری ہم اپنا بیٹر جو ہے وہ ریڈی کر لیں گے یہاں اس کو اچھے سے مکس کر لیں گے تقریباً دو سے تین منٹ کے لیے اور ایک سمودھ سام جو ہے وہ بیٹر اپنا ریڈی کر لیں گے یہ دیکھ سکتے ہیں بہت ہی پرفیکٹ ہمارا بیٹر جو ہے وہ بن کے ریڈی ہو چکے اب ہم نے کیا کرنا ہے ایک پین کو ہم نے اچھے سے آئل کے ساتھ جو ہے وہ گریس کر لینا ہے ٹھیک ہے اور اس سے بعد ہم اپنا جو یہ بیٹر ہے اس کو ہم نے ایک کپ کے اندر ایڈ کر دینا ہے یا آپ اس کو کسی بھی جو ہے وہ پیالی گھرہ میں یا جگ میں بھی ایڈ کر سکتے ہیں تو یہاں بھی مارے باست جو یہ لیکوٹ بیٹر ہے اس کو ہم اپنے پین کے بلکل سنٹر میں ایڈ کریں گے ٹھیک ہے اور یہ ہودی جو ہیں وہ سائیڈوں سے بلکل اس کی جو راؤنڈ شیپ ہے وہ آ جائے گے ٹھیک ہے تو یہاں پہ تقریباً دو منٹ ہم نے اس کو میڈیم آنچ پہ پکایا ہے اور اس سے بعد ہم اس کی سائیڈ کو ٹرن کرنیں گے ٹھیک ہے یہ بلکل بھی نہیں ٹوٹے گا اور بلکل بھی جو ہیں وہ خراب نہیں ہوگا کیونکہ اس کے اندر ہم نے میدے کو ایڈ کیا ہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ ہم اس کو اوپر سے پریس کر دیں گے تاکہ یہ اندر سے اچھے سے جو ہیں وہ کک ہو جائے ٹھیک ہے اب ہم دوبارہ سے اس کی سائیڈ کو چینج کر دیں گے تو یہاں دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ بہت ہی زبردست اور پیارا سا کلر اس کے اوپر آ جکا ہے ٹھیک ہے یہاں پہ اسی طرح سے ہم نے اس کو دوسری سائیڈ سے بھی مزید جو ہیں وہ ایک سے دو منٹ کے لیے اچھے سے اس کو یہاں پہ پکا لینا ٹھیک ہے یہ بہت ہی آئل فری جو ہیں یہ پراتھے بن کے تیار ہوتے ہیں بہت ہی مزے گے بنتے ہیں تو یہاں دیکھ سکتے ہیں یہ ریڈی ہو چکا ہے اس کو ہم نکال لیں گے اور اسی طرح باقی کے بھی ہم بنا لیں گے ٹھیک ہے تو یہاں دیکھ سکتے ہیں تقریباً اس بیٹر کے ساتھ ہمارے پانچ سے چھے پراتھے جو ہیں وہ بن کے ریڈی ہو چکے ہیں بہت ہی مزے دار اور منٹوں میں بننے والے یہ پراتھے ہیں اس ریسیپی کو آپ ناشتے میں بنا سکتے ہیں شام کی چائے کے ساتھ سرف کر سکتے ہیں بہت ہی مزے گے بنتے ہیں بہت ہی آسانے کے ساتھ بنتے ہیں یہاں میں آپ کو توڑ کے بھی دکھاتا ہوں کہ یہ اندر سے بھی بہت ہی زبردہ سور اچھے سے جو ہیں وہ کک ہو چکے ہیں بہت ہی سوفٹ اور بلکل مکھن جیسے یہ بن کے تیار ہوتے ہیں آپ اس ریسیپی کو ضرور سے ٹرائے کریں اور ویڈیو پسند آتی ہے ویڈیو کو لائک کریں